السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ اللہ دین اصطفاء اما بعد معزز ناظرین پیدل سفر حج پر جانا جائز ہے تو نبی نے منع کیوں کیا یہ موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پیدل سفر حج پر جانا جائز ہے تو نبی نے منع کیوں کیا چونکہ بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گے جس میں اللہ کے نبی نے منع کیا کہ عورت نے نظر مانی حدیث پیش کی جاتی کہ عورت نے نظر مانی کہ میں پیدل سفر کروں گی حج کے لئے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ایک بزرگ شخص ضعیب شخص اپنے دونوں بیٹوں کے کندوں پر اپنا دونوں ہاتھ رکھ کر کے پیدل جا رہے تھے اللہ کے نبی نے دیکھا تو ان کو بھی منع کیا جی ہاں دیکھیں پیدل سفر حج پر جانا جائز ہے اللہ کے نبی نے جن کو منع کیا اور ایک خاتون کو منع کیا تو خاتون ایک اکیلے پیدل سفر حج پر جائے گی جو کی شرعان درست نہیں ہے عورت کا پیدا کیا نام ہے تنہا سفر کرنا شرعان درست نہیں ہے اب خاتون ایک کمزور ذات ہوتی ہے لیڈیز کمزور ذات ہوتی اس کے ساتھ بہت سارے مشکلات بہت سارے مسائل بہت ساری پیچھتگیاں راستے میں پیدا ہو سکتے ہیں بہت سارے فتنوں کا شکار ہو سکتی ہے اس لئے اللہ کے نبی نے اس خاتون کو صحابیہ کو فتنوں سے بچانے کے لئے منع کیا کہ نہیں آپ ایسا مت کرو اسی طریقے سے ایک بزرگ شخص نے جو نظرمانی تھی ان کو بھی اللہ کے نبی نے ان کی حالت کا ان کی عمر کا ان کی کمزوری کا خیال لگتے ہوئے اللہ کے نبی نے انہیں منع کیا کہ آپ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کمزوری کے عالم حالت میں ہیں ایسے حالت میں پیدل سفر کرنا یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اس لئے اللہ کے نبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع کیا تو اللہ کے نبی نے مطلقا پیدل سفر حج پر جانے سے منع نہیں کیا حالات کے پیش نظر لوگوں کے حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی طاقت کا اور لوگوں کی قیفیت کو مدد نظر رکھتے ہو اللہ کے نبی نے انہیں منع کیا نہیں تو دیکھو سفر حج میں پیدل جانا حجت الویداء کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ میں تقریبا نبے ہزار سے بھی زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین نے سفر کیا حج کے لئے جس میں بہت سارے صحابہ یعنی اس موقع پر ایک لاکھ سے زائد صحابہ نے حج کیا جس میں بہت سارے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے پیدل میں وہاں پہنچے تھے پیدل سفر کر کے وہاں پہنچے تھے تو اگر پیدل سفر کرنا حج کے لئے جائز نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی نے وہ لوگوں کو منع کر دیتے بس صرف نیت اور ارادے کا دخل ہے ارادے اچھے ہوں گے تو انسان کوئی بھی عمل کرے گا تو صرف اللہ کو جنانے کی بتانے کی کوشش کرے گا دنیا والوں کو نہیں فیس بک پر نہیں ڈالے گا اپنی عمل کو اپنی عبادت کو چونکہ اس میں ریا اور شہرت پیدا ہو سکتا کتنی مبارک بادیاں لوگ دینے والے کھڑے ہو جاتے اس میں انسان کے اندر غرور پیدا ہو سکتا ہے شیطان بہکا سکتا ہے شیطان انسان کے اندر غمن پیدا کر سکتا غرور تکبر پیدا کر سکتا اور جب تکبر انسان میں پیدا ہو گیا تو انسان کے اندر اللہ کے نبی کے حدیث کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہے تو جنت کے اندر نہیں جائے گا کبر پیدا ہو جائے گا انسان میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ریا بھی پیدا ہو جائے گا بہت سارے مسائل اور پیچیدگیاں پیدا ہو سکتے اس لئے ایسا کرنا مناسب نہیں اگر کوئی حج کے لئے سفر پر جاتا ہے پیدل سفر کرتا ہے حج کے لئے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ جائے اور خاموشی کے ساتھ آئے لیکن تمام مسائل اور مشکلات اور معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے سفر کے لئے جائے اگر وہ سفر حج پر جاتا ہے پیدل تو کیا اس کے گھر کے سارے انتظامات بیوی بچے کیا اس بات سے راضی ہے کیا اس کے گھر پر ساری ضروریتیں ضروریات مہیاں ہیں کوئی پیچھنگی کوئی مسائل اس کے بیوی کے لئے پیدا نہیں ہو سکتے ان تمام چیزوں کو جو ہے مدنظر رکھتے ہوئے بالکل سفر کیا جائے سکتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارِ الٰہ ہم تمام مسلمانوں میں خلوص کے ساتھ عبادات کو معاملات اور تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق قرآن فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ